موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیل کرتیوں آپ سب حیریت سے ہوں گی اور کیسے گزر آپ سب کے رمضان ہمارا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے اور آپ کا بھی اچھا ہی گزر رہا ہوگا تو آج بیٹیو ماما کی جگہ پھر سے میں بنا رہی ہوں مطلب میری وائس میں آپ سنیں گے ماما کو چونکہ ڈائی بیٹیس ہے تو افتاری کے بعد میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ ویڈیو جو ہے اس کو ایڈٹ کر چکیں سو اس لئے میں کر دیتی ہوں آئی ہوپ سو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اگر نہیں تو آپ کمنٹس میں بتائیں ماما پھر سے وہ ہی بنایا کریں گی ان کو بلوں گی تھوڑی سی پاور پیدا کریں سو میں نے کہا کچھن سے نکل کر آپ کو کچھ گرین ڈی دکھائی جائے کچھ اچھا دکھایا جائے کچھن میں رہ ریکٹ وندہ اکتا جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ ماشاءاللہ ٹماٹر ہوگی ہوئے ہیں لیکن ابھی کچھے ہیں فل پکے ہوئے نہیں ہیں ابھی گرین ہے ابھی رڈ ہوں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہیں چھوٹے چھوٹے سے گولو گولو سے اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے ویڈیٹیبل سی ہیں اور ماشاءاللہ یہ اس طرح سے گرین ڈی دیکھ کر مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ایم نیچر لور سو مجھے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس طرح سے مطلب آپ جتنا مرضی اکتا جاؤ میرا تو ایسا ہی ہوتا ہے میں جتنا مرضی اکتا جاؤں اور میں نے جو پلانٹس لگائے ہمیں ہیں بھائے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں پھر جب مطلب بہت رہی ہوتی ہیں یا کبھی ماما نے ڈانٹا ہو اور بھوسا آ گیا ہو تو ایسی جو ہے نا باہر پلانٹس کے ساتھ جا کر کبھی مطلب کبھی ان کی صفائی کرنا شروع کر دی کبھی ان کو پانی دینا شروع کر دیا تو اس طرح سے بہت مزاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بنگو بی جو کہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا جو ہے وہ نکلا ہوئے اندر سے بنگو بی یہ دیکھیں اسے فل فلاور بنا ہوئے اور اس طرح سے میرے گھر میں تو ہے باہر سارے ماربل لگ گیا ہوئے مٹی ہے نہیں اور ایک چھوٹی سی کیاری تو ہے لیکن اس میں میں بہت کچھ ہوگا لیتی ہوں جیسے پالک میں نے بیوگ آئی ہوئی ہے دنیا اور دو لیمون کے پودے اس میں لگیوں میں ایک مارٹی کا لگا ہوئے اور ایلو ویڈا اور ایک لیمن گراس کا ہے وہ کہوہ ہے وہ لگایا ہوئے مطلب ایک چھوٹی سی کیاری میں میں نے اتنا کچھ کر لیا ہوئے یعنی تو میرا بس نہ سارے کہ چھات پر جو ہے وہ کہنے ہوں لیکن چھات پر پرانٹنگ ماما نہیں کرنے رہتی میں نے تو کافی دفعہ کہا ہے لیکن وہ گملے بغیرہ رکھے ہوئے ہیں لیکن اس طرح سے جو فروٹس والے یا ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے کہ گھر سے فریش فریش توڑو ان کو استعمال کرو بہت ہی مزہ آتا ہے کیونکہ ابھی تو میں نے پالہ کوکائی ہوئی تھی اور اس کو توڑنا پھر ہوتا تھا یہ گھر کی پالہ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بھائی ہے بہت اچھا لگتا تھا اور یہ دیکھیں بتخ ڈک اور ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے سے یہ بڑی بتخ تو میں نے دیکھی ہی تھی لیکن یہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے سے بیبیز ہیں کیوڑ کیوڑ سے یہ میں نے ہوتھ فرس ٹائم دیکھیں ہیں کتنے ارتھیے لگ رہے ہیں یالو یالو اور یہ ایک ڈاگ ہے یہ بھی چارہ بندہ ہوا ہے اور ادھر گائے گائے میں اس پہ گہرا باندھی جاتی ہے اس لئے آپ اتنا جو ہے وہ میسی میسی سا سارا لگڑا ہے تو اس کو اگنور کریں لیکن آپ یہ گرینڈری دیکھیں کتنا اچھا لگ رہی ہے